اسلام علیکم بیوورز ویلکم بیک ٹو مای چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں مزیدار سا بھنڈی گوش کچھ ایسے ٹپس این ٹرکس کے ساتھ جس سے آپ کے بھنڈی بلکل بھی لیسدار نہیں بنے گی آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے گریوی تیار کریں گے اس کے لیے ایک پین میں ایڈ کریں گے آدھا کپ آئل اس میں ہم ایڈ کریں گے تین اتت باری کا ٹیوی پیاس درمیانے سائز کی اس کو ہم کلر چینج ہونے تک فرائی کریں گے آب ہم ایڈ کریں گے ایک کھانے کا چمچ پیسہ ہوا ادرک اور لسن کا پیسٹ اس کو اچھے سی فرائی کریں گے تاکہ اس کا کچھاپن دور ہو جائے آب اس میں ہم ایڈ کریں گے پانچما کنام چکن اس کو بھی کلر چینج ہونے تک ہم فرائی کریں گے پھر ہم ایڈ کریں گے تین اتت ترمیانے سائز مکس کریں گے اور اس میں کچھ سپائسی زیاد کریں گے ایک کھانے کا چمچ لال مرچوکو پاوڈر ایک چائے کا چمچ نمک ایک کھانے کا چمچ دھنیا پاوڈر آدھا چائے کا چمچ ہلدی ان سب چیزوں کو مکس کریں گے اور ایک کپ پانی ڈال کر اس کو ڈھاک کر ہلکی آنچے پکنے کے لیے رکھ دیں گے اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں ہم اپنی بھنڈی تیار کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے لیے آدھا کلو بھنڈی جسے ہم نے دھوکے اچھے سے صاف کر لیا ہے اب بھنڈی کو اوپر اور نیچے سے کاٹ کے سینٹر سے کٹ لگائیں گے یاد لگے کٹ جو ہے وہ زیادہ گہرہ نہیں ہونا چاہیے اسے طرح سارے بھنڈی کٹ لیں گے اس میں ہم ایڈ کریں گے دو سے تین ہری مرچیں ان کو بھی سینٹر سے اس طرح کٹ لگائیں گے یہ بھاری بھنڈی جو ہے وہ ساری کٹ گئی ہے اب ہم اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں اس کے لئے ایک باؤل میں ایڈ کریں گے ایک کھانے کا چمچ لال مرچوں کا پاوڈر ڈیٹ کھانے کا چمچ خوش دونیا پاوڈر آدھا چائے کا چمچ حلدی ایک چائے کا چمچ چاٹ مسالہ ڈیٹ کھانے کا چمچ اناردانہ کھٹاوہ اگر اناردانہ نہ ہو تو آمچھول بھی ڈال سکتے ہیں اجوائن 1 4 ڈی سپون اراتت سائے کا چمچ نمک ان سب چیزوں کا مکس کریں گے ہمارا مسالہ ریڈی ہے ہم اس کی فیلنگ کریں گے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو ہاتھوں کی مدد سے اس طرح بھی فیل کر سکتے ہیں اور اگر نہیں تو آپ چمچ کی مدد سے آرام سے اس طرح بھی فیل کر سکتے ہیں جیسے آپ کو پساند دو ہماری سارے بھینڈی ہم اس طرح بھر لیں گے بلکہ میش میں بھی مسالہ بھر دیں گے بھینڈی ہماری ریڈی ہے اور ہماری گریوی کی طرف چلتے ہیں ہماری گریوی جو ہے وہ بھی تقریباً ریڈی ہو چکی ہے چکن ہمارا گل گیا ہے اور جو بیجیٹیبلز تھی اس کی وہ بھی گل گئی ہے اب ہم اسے بھونیں گے اس کا پانی خوش کریں گے اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے اس کا پانی خوش ہو گیا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تین ہری بیچے جنہیں ہم نے سائیڈ سے کٹ لگایا ہے ایک میرے تک چمچ چلائیں گے اور ہماری گریوی جو ہے وہ بلکہ ریڈی ہو چکی ہے دوسطر ہم نے بھینڈی فرائی ہونے کے لیے رکھ دی ہے ایک پین میں ایڈ کی ہے ڈالیں گے ڈالیں گے اس طرح سے بھینڈی فرائی کرنے سے بھینڈی بہت کرسپی فرائی ہوتی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو اس ٹائم پہ فرائی کر کے ایسے بھی کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار ہوتی ہے اور کرسپی ہوتی ہے اور اس میں بلکل بھی لیس نہیں ہوتی یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کتی زبادست فرائی ہو رہی ہے بلکل میڈیم ٹو لو ہوں آج پہ ہم اسے پکائیں گے تک ہماری بھینڈی جو ہے وہ اچھے سے گل جائے دیکھیں ہماری بھینڈی جو ہے وہ گل گئی ہے یہ دیکھیں اب ہم بھینڈی کو اپنے گریوی میں ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے بھینڈی جو ہے وہ بہت زیادہ لیس دار بنی ہے اور گیلی گیلی سی بنی ہے آپ جب بھینڈی بھدار سے لے کے آئیں تو اس کو اچھے سے دھو کے کس کچھ کپڑے سے ساف کریں یا پنکھے کی نیچے کچھ کر لیں اس کو اور پھر اس کو کٹیں تو بھینڈی کبھی بھی آپ کی لیس دار نہیں بنے گی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کھانے کے چمچ کسوری میتھی اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے جی مارا مزیدار سا بھینڈی گوشت بالکل تیار ہے اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو پلیز سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریچ کرنا نہ بھولئے گا اس سے آپ کو میری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی پھر ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی